اکثریت میں آپ دروز مرا کے معاملات میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور نظر آنے والی چیز کچھ اور ہوتی ہے جیسا بابا جیش فاق صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ انہوں کے قبروں کا درجات کو برند فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ محلے میں ہم رہتے تھے ایک ادھر آکے رنٹ میں کسی نے مقام لے لیا ایک عورت تھی وہ وہاں رہنا شروع ہو گئی صبحوں بھی شارٹ کٹ میں جلدی سے بتاتے ہیں وہ تو بہت تفصیل سے آپ نے بھی شاید سنائی ہوں بتاتے تھے کہ صبحوں بھی کچھ لوگ اور آتے تھے اس کے گھر پہ شام کو کچھ اور لوگ آتے تھے تو جب کچھ گھر میں فراد آتے تھے اس کے بچے تھے وہ بچوں کو مار پیٹ کر روتے بلکتے بھائی دیا کرتی تھی اور اس کے گھر سے گزرتے تھے وہ بہت زیادہ خشبو آیا کرتی تھی تو ہم ابھی بچے تھے جوانی کا اتنی ہوش نہیں تھی اتنی سمجھ نہیں تھی ہم اپنے خیالات سے جو آج کال لوگ سوچتے ہیں ہم بھی بھائی سوچنے لگے کہ صبح کچھ اور لوگ آتے ہیں بعد میں کچھ اور لوگ آتے ہیں یہ کیسا معاملہ ہے کون سے لوگ ہمارے محلے میں آ کر رہنا شروع ہو گئے کچھ دیر کے بعد اس کی وفات ہو گئی تو پتا چلا جنازے میں شریک ہوئے تو فوت ہونے کے بعد میں ہم کو پتا چلا کہ اس کو ایک ایسی بیماری تھی جس میں وہ مبتلا تھی صبح بھی ڈاکٹر آتے تھے شام کو بھی ڈاکٹر آتے تھے اور صبح کے ٹائم کچھ اور اس کا بھائی شام کے ٹائم اور اس کا کوئی چاچا بھائی دوسرا جو بھی فارغ ہوتے تھے وہ ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتی تھی وہ آجاتے تھے اور اس کی ملم پٹی کرتے تھے دوائے داروں کرتے تھے وہ ڈاکٹر بھی چلے جاتے تھے دوسری لوگ بھی چلے جاتے تھے صبح کو کچھ اور ٹائم آتی تھی شام کو کچھ اور ٹائم آتی تھی اور ہم نے کیا سوچا ہم نے کچھ اور سوچا بچوں کو باہر اس لیے بیج دیتی تھی کہ یہ اس کی کچھ سمائل زب گیا رہا ہے جراسیم بچوں کو نہ لگ جائے لہذا وہ باہر نکل جائے بچوں کو کچھ اور بھی نہیں سکتی تھی اپنے پاس رکھتی تھی ماں تھی اخر یعنی کہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ اور سوچتے رہے حقیقت میں کچھ اور تھا اسی لیے حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے نظر کچھ اور آتا ہے ہم ہماری آنکھ اتنی قابل نہیں ہے کہ ہم کچھ اور دیکھ سکے ہاں کچھ اولیاء اللہ کو پیغمبروں کو اللہ رب العالمین دکھاتا ہے مگر اس کی پیغمبروں کی تو گرنٹی تھی اس کے بعد پیغمبر رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی ہمارے لیے وحی کا درجہ رکھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف وہ حرف آخر تھا کیوں کہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے علاوہ تو زبان مبارکہ سے آپ کچھ بیانی ہی نہیں کرتے تھے اس کے بعد کسی کا بتایا ہوا دین نہیں بن سکتا کسی کا بتایا ہوا دین نہیں بن سکتا دین وہی ہے دین مکمل ہو چکا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے اوپر جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا آج آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے